اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے ڈاکٹر رزوانا اور میں ہومیوپیتک پریکٹس کرتی ہوں آج ہم ایک اور ہومیوپیتک دوائی کو ڈسکرس کریں گے جس کا نام ہے سیا نوتس سیا نوتس جو ہے وہ سپلین کی یا تلی کی بہت ہی اچھی دوائی ہے بہت ہی اس کے ریزرٹس بہت اچھے ہیں اکثر جو ہیں تلی کے امراض ہیں تلی خراب ہو جانا اس میں یہ بہت اچھا کام کرتی ہے ہم لوگ اکثر اپنے پیشنس کو دیتے ہیں اور اس کے ریزرٹس بہت ہی اچھے ہیں اس دوائی کا جو اثر ہے زیادہ جسم کے باعہ حصے پر ہوتا ہے لیکن اگر مریض کا جگر اور تلی دونوں میں مسئلہ ہے دونوں حراب ہیں تو یہ دونوں میں ہی بہت اچھا کام کرتی ہے اس کے علاوہ اس کا جو اثر ہے وہ ہائی بلڈ پریشر میں بہت اچھا دیکھا گیا اگر کسی کو ہائی بلڈ پریشر ہے یا اس کا بی 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 بڑھا ہوا آ رہا ہے تو اگر اس کو یہ دوائی دی جائے تو اس کا بی 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 بہت اچھا کنٹرول ہو جاتا ہے جو کہ ہم لوگوں نے کلینیکل پریکٹس میں دیکھا ہے اچھا اس میں اس دوائی کا جو مریض ہوتا ہے وہ اکثر جو ہے وہ حازمے کی پرابلم میں ظاہر ہے اور بھی اس پریشان رہے گا اور اس میں دوائی میں یہ علامت بھی پائی جاتی ہے کہ اس میں خون کے جو سفیز ضررات ہوتے ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں اس میں بھی یہ دوائی بہت اچھا کام کرتی ہے پیٹ کی علامات میں جو ہے مریض کو درد ہوتا ہے مطلی ہوتی ہے اور اکثر جو اس میں خواتین میں لکوریا ہوتا ہے وہ یلو کلر کا ہوگا تو یہ ان دوائوں کو ان سمٹمز کو کور کرتی ہے اچھا اس میں جو ہے مریض کو جو ہے اکثر دست لگ جاتے ہیں اکثر موشن ہوں گے اس کو بار بار آئیں گے اور یورین بھی جو ہے اس دوائی کا یورین کا کلر ساف نہیں ہوگا اور اس کو بار بار یورین کرنے کی حاجت ہوگی میں بار بار یورین کرنے جاؤں اور اس کا یورین جو ہے مکمل طور پر پاس نہیں ہوتا تو یہ اس دوائی کی کچھ علامات ہیں بیسکلی اس کا جو اثر ہے وہ تلی پہ یا اسپرین پہ بہت زیادہ ہے اور اس کے ساتھ اگر یہ ساری علامات ہوں تو یہ دوائی بہت ہی اچھا کام کرتی ہے تو ناظرین آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اگر آپ اس دوائی کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اپنے کسی ہوا بیتک ڈاکٹر سے پوچھ کے استعمال کر سکتے ہیں اگر ہم سے پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ کامنٹ میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں پھر نیکس ویڈیو میں اپنا بہت سارا خیال رکھیں خوش رہیں خوشیاں باتیں اللہ حافظ